نوزکار دوستو سواگت ہے آپ سے بھی درسکو کا ویدر الیٹ انفرمیشن میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دیش کے موسم کی سب سے پہلے دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ بنگال کی خاری پر جو لو پریشر ایریا بنا تھا وہ لیلہ گتار پربھاوی ہوا اور سروات میں تو وہ اتری اور اتر پسیوی طرف کو مومنٹ کیا اس کے بعد اس کے دیشہ میں پریورتن آیا اور وہ دیرے دیرے اور ادھک پربھاوی ہوا اور اس سمیں ایز ایک ڈیپ ڈیپ ڈیپریشن یعنی جو سائیکلون سے پہلے کی جو کیٹیگری ہوتی ہے اس میں اس سمیں بنا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہواے ہیں وہ آپ دیکھا کہ پسٹیمی بندی پردیش کے اوپر لگ بگ اس جگہ سسٹم گھوم رہا ہے کیونکہ جو بنگال کی خاری کا موشٹر ہے وہ بھی نیپال کے راستے فوٹیل سے ہوتے ہوئے اور ساتھی عرب زگر کا سارا موشٹر اسی کے آس پاس گھوم رہا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ دیس کے انہیں جو علاقے رہیں گے ان باغوں پر باریس بلکل کم ہو جائے گی ان باغوں پر باریس کی سمبابنہ بے حد کم رہے گی پر لیکن چونکہ جو عرب زگر رہے گا ساتھی بنگال کی خاری یہاں کا جو سارا موشٹر رہے گا اس کا جو کونسٹریٹ ہوگا وہ صرف اسی ڈیپ ڈیپریشن کے پاس پر ہوگا اور یہی پر ہی آپ کو اگلے دو سے تین دنوں کے دوران موسلہ دار باریس ہوگی جاہی رہے جن میں سب سے ادھک باریس ہوگی ان میں گجرات کے علاقے رہیں گے مدی پردیس مدی مہاراشت مومبائی اور ساتھی ساتھ پوری مدی پردیس ان باغوں پر بیشن باریس کی سمبابنہ رہے گی پر چونکہ اس سسٹم دھیرے دھیرے دکشنی اور پسچم دیسا کی طرف مومنٹ کرے گا اس لئے جو پوروی علاقے رہیں گے ان باغوں سے باریس دھیرے دھیرے کم ہونے لگے گی اس لئے جو پسچم ہی سے رہوں گے ان باغوں پر باریس بڑھے گی ابھی آر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج یعنی کہ آج پچیس اگستہ ہے اور اس سسٹم کی وجہ سے جو بھاری باریس کی سمبابنہ رہے گی وہ مدی پردیس کے تمام علاقے پر ہوگی ان باغوں پر بھاری باریس ہو بھی رہی ہے اور آج بھی ان باغوں پر بھاری باریس جاری رہے گی اathقالی پر بھاری باریس بڑھے گی ان باغوں پر بھی پہلے ہی باری باری شروع ہو چکی ہے دیرے دیرے اس میں اور ادھک انٹینسیفیکیشن ہوگا اور اگلے چوبیس سے اڑتالیس گھنٹے کے دوران یعنی ہماری جو سمبھاونہ ہے لگ بگ ستائیس یا اٹھائیس اگرست تک اس کی وجہ سے گجرات کے تمام علاقوں پر بھیشن باریس ہونے کی سمبھاونہ بن رہی ہے جیادہ باریس ہونے کی وجہ سے ان بھاگوں پر بارڈ کی حالات بن سکتے ہیں اس لئے ان بھاگوں کے لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ تھوڑت سترک رہے ساوہدانی برتے اور ساتھ ہی ساتھ ان بھاگوں پر موسلہ دار باریس تو ہوگی ہوگی باریس کے ساتھ ان بھاگوں پر چالیس سے پچاس کلومیٹر پر تی گھنٹہ کے رفتار سے توفانی ہوای بھی چلیں گی کیونکہ یہ سائیکلون سے پہلے کی کیاٹیگری کا سسٹم ہے اس لئے یہ سائیکلون تو نہیں بنا پر پھر بھی اس میں اتنا پاورفول یہ ہے کہ یہ ایک تمام علاقوں پر موسلہ دار باریس دے سکتا ہے آئی آپ جانتے ہیں ویستار سے کی دیش کے کن کننا جو پر موسلہ دار باریس ہونے کے سمبھاونا ہے آگے بڑھتے دیں ہم کل یعنی 26 اگست کے موسم کو دیکھیں تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈپریشن کی وجہ سے جو سارا موشچر ہے وہ گزرات کے تمام علاقوں پر رہے گا اور ساتھ ہی مدیماراشت کے اتری ایسوں پر رہے گا اور اسی لیے کا لیانی 26 اگست کو ان تمام علاقوں پر موسلہ دار باریس ہونے کی سمبھاونا رہے گی باریس کے ساتھ ان علاقوں پر 30-40 کلومیٹر پر تھی گھنٹہ کے رفتار سے دفانی ہوایے بھی چلیں گی جس سے کہ ان علاقوں پر جن جیون پرابیت ہوگا آپ کو بتا دے کہ جیسے جیسے یہ سسٹم آگے ایک طرف مومنٹ کرے گا تو جب پوروی علاقے تھے ان علاقوں پر یہ پہلے ہی بھاری باریس دے چکا ہے اب انہی لائسوں سے جو باریس ہے وہ کم ہو جائے گی پر پسچی ملاقوں پر باریس بڑھے گی اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جب بھی کوئی سٹرونگ سسٹم بنتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جو مونسون ٹرف ہوتی ہے ہماری وہ نوربال اسطیتی جو اس کی ہوتی ہے وہ پنجاب، ہڑنا، دلی اور اترپردیس یعنی گنگا کی مدلنی راجیوں سے ہوتے ہوئے بنگال کی کاری تک رہتی ہے پر لیکن جب کوئی لو پریشر ایریا یا پھر کوئی سٹرونگ سی ویدر سسٹم بنتا ہے تو وہ مونسون ٹرف کو نیچے کھنچ لیتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل چوبیس اگست کو تو کوئی اترپردیس کی لاکو پر باریس ہوئی تھی کیونکہ وہاں سے مونسون ٹرف ہوگا نکلی تھی پر اب جو مونسون ٹرف ہے وہ ساؤت میں پہنچ چکی ہے اور اس سمیں وہ راجستان کے دخشنی ایسوں سے ہوتے ہوئے لگ بگ گجرات کی لاکو سے ہوتے ہوئے مدیہ پردیس اور مدیہ مارا ماف کی جگہ چھتیس گھر سے ہوتے ہوئے بنگال کی کھاڑی تک پہنچ رہی ہے اس لئے جو باریس ہوگی وہ مونسون ٹرف کی وجہ سے اور ساؤتیس ڈپریشن کی وجہ سے وہ گجرات کے تمامی لاکو پر رہے گی اتر بھارت کی لاکو پر باریس گم ہو جائے گی یہاں پر جب مقسمی پر صرف حال کی باریس ہوگی پر ہمتر پردیس اور اترہ کھاڑ پر جو کی ہلکا موششر بنگال کی کھاڑی سے جو ہے نیپال کے راستے رہے گا اس لئے یہاں پر ہلکی باریس ہو سکتی ہے باقی پنجاب، اریانا، دلی اور اترہ پردیس ان باغوں پر باریس کی سمبابنہ بہت کم ہیں اور ادکتر سمیں ان باغوں پر موسم ساو بنا رہے گا پر لیکن سام کے سمیں ان باغوں پر بادل بننے اور کہیں کہیں پر ہلکی باریس سے ہم انکار نہیں کر سکتے جسے ہم پیچی رین بولتے ہیں بیہار، جھارکان اور پسچی منگال پر باریس کم ہو جائے گی پر یہاں پر فیلالہ ہلکی سے لے کر مدیم باریس کی سمبابنہ کچھ اسطحانوں پر رہے گی مدیبھارت کی علاقوں بجے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گجرات کے تو تمام علاقوں پر باریس ہوگی مدیبھارت کے پسچی منگال پر بھی موسیلہ دار باریس ہوگی پہ لیکن پوروی مدیبھارت کے سطحانوں پر باریس کم ہو جائے گی پر پھر بھی ان باغوں پر ہلکی سے مدیم باریس سے ہم انکار کل 26 اگست کو نہیں کر سکتے پسچی منگال پر ایک لو پیشر ایڈیا بنا ہوا تھا جو عرب ساگر پر تھا وہ اب کمیور ہو گیا ہے پر اس دپریشن کی وجہ سے اوفشور ٹرپ یہاں پر ایکٹیو ہوئی ہے اس لئے یہاں پر پسچی منگال پر مومبئی سے لے کر گوہ تک آپ کو مدیم سے باری باریس دیکھنے کو ملے گی باقی گوہ سے اگر آگے آپ جاؤ گے پسچی منگال پر تو وہاں سے کیرل تک صرف ہلکی باریس کی سمباؤنہ ہی بن رہی ہے جو دکھن بھارت کی آنتری خصے آتے ہیں جن میں آنتری کارناٹا کا تمیلاڈو اور ساتھی ساتھ تیلنگانا ان باغوں پر ہلکی باریس کی سمباؤنہ رہے گی پر تمیلاڈو پر جو باریس ہوگی وہ بے خد ہی کم ہونے کی سمباؤنہ بن رہی ہے ویڈیو کے آخر میں ہم پوروتر بھارت کا روک کریں تو پوروتر بھارت پر اسم میگالیاں مانیپور میجورم اور تیرپورا ان تمام علاقوں پر موشنر کا فلو رہے گا کیونکہ ایک نیا سسٹم بنگال کی کاری پر بن رہا ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر باریس بڑھے گی اور باہری باریس کی سمباؤنہ ان باغوں پر ایک بار پھر سے بن سکتی ہے زیادہ جاتے ہم آپ کو بتا دے کہ اس ڈپریشن کے آگے موو کر جانے کے بعد مونسون ٹرف ایک بار پھر سے اتر بڑھتی ہونا شروع کرے گی اور لگ بگ 27 یا 28 اگست کے آس پاس اتر بارت کے علاقوں پر دھیرے دھیرے باریس بڑھنا شروع ہوگی پر اس کے بعد ایک بار پھر سے جب بنگال کی گھاڑی پر نیا سسٹم بنے گا تو وہ مونسون ٹرف کو پھر سے دکھنے میں کھینچ لے گا اس لیے ان باغوں پر پھر سے باریس کم ہو سکتی ہے پر فلال ہم آپ کو بتا دے کہ جو ویدر پرڈکشن ہوتے ہیں ویدر چار سے پانچ دنوں کے دورانی صحیح ہوتے ہیں اس سے آگے کے جو پرڈکشن ہوتے ہیں اس میں چنجز کی سمباؤنہ ادھیک رہتی ہے اس لیے ہم آپ کو لگتار اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی فلال کے لئے اس بدر ریپورٹ میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی دھنیواد